لیکن علاج کسی کے پاس تو ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے کہ ہم معاشی طور پر کیا معاملات ایسے کریں کہ جس سے پاکستان اس معاشی بہران سے باہر آ جائے دیکھیں میرے پاس کوئی میچک پل تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اگر ایک چھوٹا سا قصہ بتا دوں کہ آج ہی ان فیکٹ میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے کچھ فورن کریڈیٹرز کے ساتھ یعنی کہ وہ کرزہ ایکار جن سے پاکستان نے کرزہ لیا وا ہے اور وہ حیرانی سے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے ملک کے مسئلے ایکچولی اتنے بڑے ہیں نہیں جتنے بنائے جاتے ہیں اور انہوں نے مجھے لسٹ پڑ کے سنا دی کہ آپ لوگوں کی اگر ڈیٹ کا برڈن اتنا ہے اور مالی خسارہ اتنا ہے اور فلانے تمام جو انڈیکیٹرز جو ہم لوگ بھی روز روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ باقی ملکوں کے دیکھیں تو ایکچولی اتنے برے حالات نہیں ہیں آپ کے کہیں سے بھی اور کوئی آپ لوگوں کی ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان کی جتنا بھاری بوجھ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ اتنا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ایسا جتنا پوٹینشل پاکستان میں ہے پاکستان کی اپنی ایگری کلچر میں جتنا پوٹینشل ہے ہم بیسیکلی زکان کو کینسل سمجھ رہے ہیں بیسیکلی بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کا حل ہم سب کے سامنے ہیں جاوید صاحب صرف اس کو کیپچر کرنے کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنی پوٹینشل کو انلاک کس طرح سے کریں اور وہ بھی کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل چیز ہے کہ پہلی چیز ہم لوگوں کو آپس میں جو کتے بلیوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں پچھلے کتنے ڈیکیڈ سے وہ چیز ختم کرنی ہوگی پہلے چاہم لوگوں کو آپس میں تیہ کر لیں کہ بھئی یہ رولز ہیں ہماری یہاں پاور میں آنے کے ان رولز کے اندر اندر کھیل کے جس نے پاور میں آنا ہے وہ بے شک آ جائے ان رولز سے باہر مت کھیلیں خدا کے واسطے دے میننگ اپنی کانسٹیٹوشن کو اگر ان لوگ تھوڑا سا ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی ایک لیڈرشپ نکلنی شروع ہوئے گی جو آپ کے پوٹینشن کو کیپچر کرنے کی اوپر فوکس کر سکے فیلہاں تو ہر لیڈرشپ جو مجھے یاد آجی